ایت نمبر چمبی سورت نمبر پنجی میں کہا دو کھوتے ہیں دو پڑھتے سی یہ کہنا کھوتے ہیں دی طرح پڑھتے سی میں پڑھنا ایت نمبر چمبی ایت نمبر چمبی ایت نمبر چمبی ایہ ہیں جی سطر نمبر پنجی میں کہا کھوتے ہیں توں کے نکال دے میں کہا تیری شکل ہے تُو حضورت دین نکال کر تُو تے حیسائیہ نو جواب نہ دے سکیا حیسائی نے پوچھا دس ہوئے تو اٹھے نبی نے مرد زندہ کی تن کہنے لگا قرآن میں تو ہے کوئی نہیں حدیثیں جو ہے وہ ضعیف ہیں گل کی سمجھائی پھر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر آخرتے جو گل فرمائی ایت نمبر پنجی آرہ دا جواب ہے آپ نے فرمایا ہو جلیا آج ناموس رسالت دی خاطر حضور دی عزت اور ختم نبوت دی خاطر جے قیدیانی میر علی کو مطالبہ کردہ کہ اگر حضور آخری نبی ون تے میر علی تو مرد زندہ کر کے بکھا آج حضور کی ناموس کے لیے میر علی نے مردہ بھی زندہ کر کے دکھا تھے گل کی سمجھائی آخری بات بزرگان دی انہا لوٹے ہیں یعنی میٹرک پڑھی ہوئے تھے قرآن دی تفسیر لکھ دے میں نے سولہ سال لگے بخاری دا سفر پڑھن لگیا ایک سفر پڑھن لگیا سولہ سال لگے تھے میں آگا میٹرک پڑھ کے قرآن دی کیڑی تفسیر لکھ دیتی تاڑی قوم کہتی میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسے ہے میرا خیال یہ ہے کیسے یہ تفسیر ہے تفسیر لکھ جنت کی ضعوت کیوں دیتے ہیں ان کے منع الفاظ سنے ہیں حالانکہ اس بندے کی اپنی تقریروں اگر میں پوسٹ مارٹم کروں تو شاید کہ یہ ایک فتوے اس پر بھی لگ جائے جتنی وہ جہالت کا ثبوت دیتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر اصل میں مولویوں کی روٹی پہ روزی پہ لات پڑ گئی انہوں نے کہا اب یہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کو مدان میں اتر آیا ہے یہ لوگوں کو دین سکھا رہے تو ہمیں کون کھلائے پھلائے گا دین کی بنیاد کے اوپر اور یہ لوگ ولنٹیرلی دین کا کام کر رہے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تو بھئی ڈاکٹرز آکر نائک ٹھیک ہے اس باز کا ارضی بھی غلط پڑ دیتا ہے آیا تو بالکل اس کی غلط ہی پڑتا ہے وہ کیونکہ اس نے اس طریقے سے حاصل بھی نہیں کی تعلیم کم از کم پرونونسیشن تو اس کو صحیح کرنی چاہیے ان تمام چیزوں کے باوجود وہ جو علمی خدمت کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے دعوت حق بلاند کی ہے ہندووں کے اندر کرسچن کے اندر جیوس کے اندر مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ اس وقت دنیا پہ اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے وہ الحمدللہ تو اس طریقے سے وہ ان کا رد کر رہے تھے تو ان لوگوں کو کیونکہ ڈاکٹرز آکر نائک نے سیمیلائٹیز بیٹوین ہندویزم اینڈ اسلام سیمیلائٹیز بیٹوین کرسچنیٹی اینڈ اسلام اس میں یہ بات کہہ دی نیک بندے بندیوں کا وہ پہلو بتا رہا ہوں جس کی طرف توجہ نہیں جاتی پردہ دار عورتیں بے پردہ عورتوں کو ایسے دیکھتی ہیں کہ جیسے انسان نہیں ہے سامنے جانور کھڑے ہیں بچھارے زاکر نائک کو یہودیوں کا ایجنٹ بنا دے کہ انہوں ٹائی پہنتا ہے کوٹ پہنتا ہے یہودیوں کا ایجنٹ یار اللہ میری توبہ اتنا تاثر اتنی حبارت ہزاروں آدمی جس شخص کے ہاتھوں کلمہ پڑ گئے اور ایک آدمی کا کلمہ پڑ لینا ساری کائنات کے مل جانے سے بہتر یہودیوں کا ایجنٹ یہودیوں کا ایجنٹ یہ اٹھائی لگتا ہے کوٹ پہنتا ہے اتنی تنگ نظر اتنی تنگ نظر ایک آپ کو میں سال دے رہا ہوں تو بھائیو بہنوں بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کسی کو حقیر جان ہمارے گناہ